کراچی میں پورا سرار جانور کے حملوں نے شہریوں کی نیندے حرام کر دی ہیں گڑاب ٹاؤن میں مکین راتیں جاک کر گزارنے لگے ہیں اس حوالے سے آپ کو اپریٹ کریں کہ حملوں نے شہریوں کی نیندے حرام کر دی ہیں گڑاب ٹاؤن میں مکین راتیں جاک کر گزارنے لگے ہیں ہمارے صدر موجود ہیں ازاد نوڑیو ازاد نوڑیو بتائے گا کراچی میں یہ کون سا پورا سرار جانور ہے جس نے شہریوں کی نیندے حرام کر دی ہیں کہ اس حوالے سے کوئی سراغ لگا جا سکا ہے؟ جی بالکل سندھ میں اس وقت خاص طور پر پاغل کتوں کا معاملہ زیر بحث ہے جو سندھ اسمبلی میں بھی اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی معاملہ اٹھایا گیا لیکن اس وقت کراچی کا علاقہ ہے گڈاب ٹاؤن یہ مکمل طور پر پہاڑوں پر مشتمل ہے یہاں پر ایک پراسرار قسم کا ایک جانور کے جو کتے اور خاص طرح چوپا کیبرا کے مشابت رکھتا ہے یہ جانور یہاں پر پہاڑی علاقوں سے یہاں پر پہنچا ہے گڈاب کے علاقے میں خاص طور پر یہاں پر پہنچنے کے بعد میں خاص طور پر مویشی جو ہیں جسمی بکرے بھیڑے جو ہیں ان کو خون چوستا ہے اس وقت میرے پاس ساتھی دو بکرے موجود ہیں رات گئے یہ جانور یہاں پر پہنچا تھا اس میرے کیمرہ میں نے آقیب دکھا تو اس بکرے کو یہاں پر کاندے میں جو ہے کارنے کوشش کی اس بکرے نے جیسے شور کیا تو اس بکرے کا مالک یہاں جو جاگ پڑا اور اس نے دیکھا کہ اس بکرے کو ایک سا جانور کاٹ رہا ہے لیکن جانور کی جو پراسرہ اس کی اسپیڈ اتنی تیز ہے کہ علاقے مکین ان کو پکڑنے میں بھی ناکام رہے ایک جانور دو روز قبل ان علاقے مکین جو گڈاب کے گاجہ بلوچ گاؤں ہیں یہاں کے جو مکین نے انہوں نے اس کو مار دیا لیکن وہ بگڑ تھا بگڑ جو ہے خاص طور پر میں خود مویشی پالتا ہوں لیکن بگڑ جو ہے عمومی طور پر جانور کو کارتا ہے اس کا گوشت بھی کھاتا ہے اگر کھاتا نہیں ہے تو اس جانور کو جو ہے ساتھ لے کر چلا جاتا لیکن یہ جانور ایسا ہے جو یہاں جو ہے جب مویشیوں کے خون چوستا ہے خون چوستنے کے بعد میں اس کو مار کر فرار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا جو ہے سانس نکل جاتا ہے اس حوالے سے یہاں کے جو علاقے مکینیں جو متاثرین ہیں وہ یہاں پر رات جاگتے ہیں جانوروں کی چوکی داری کرتے ہیں تاکہ جانور مرنے سے بچ جائیں کیونکہ یہاں پر جو ہے خاص طور پر یہ پہاڑی علاقہ یہ کراچی کا نہیں ہے یہ اس کے جو اطراف کے جو ازرا لگتے ہیں جس میں تھٹا لگتا ہے جام شروع ہے دادو ہے شہداد کوٹ ہے اس کے بعد میں ہزاروں جو ہے ایرازی پر مشتمل بلوچستان پورا صوبہ ہے وہ بھی لگتا ہے لیکن یہ جانور جو پراسرر ہیں یہ خاص طور پر جب گرمی کی شدت بڑھتی ہے تو اس علاقے بھی اس لیے آتے ہیں کہ یہ گڑاب کا کچھ ایسا علاقہ ہے جہاں پر جو سمندر لگتا ہے سمندر کے بعد تھنڈی ہواین چلتی ہے موسم کے لیانے سے یہ جانور یہاں پر پہنچتا ہے لیکن یہاں پر خاص طور پر انسانی آبادی ہوگی یہ بڑی تعداد میں یہاں پر پہاڑ کٹ چکے ہیں تو یہ جانور بھی پاغل ہو چکے ہیں یہاں کے جو علاقے مکینیں جو متاثر ہیں ان سے باتجت کرتے ہیں کتنے جانور یہاں سے اس وقت تک مر چکے ہیں یا جو پراسر جانور اس نے کٹے ہیں بھائی جانی کیسا جانور ہے آپ نے کس طرح دیکھا اس کو اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی محکمہ جنگلات ہے محکمہ لائیو سٹیک ہے مطلقے جو ادارے ہیں یہاں پر ٹیمی کو پہنچی جی بلکل ورلائف والے وہ بھی یہاں پر پہنچے تھے اس پی صاحب راہ اسلم وہ بھی پہنچے تھے یہ تقریباً دو ہفتہ پہلے بھی یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا چھے کے ساتھ کے قریب یہ کٹ کے ان کا خونچ اس کے گیا کچھ کو زخمی کر دیا تھا اس کے بعد کچھ رور ہوئے سورا فقیر جکھو گوٹ میں وہاں بھی دوسرے دن ہوا تھا اس کے بعد یہ موقع دو تین دن پہلے موقع شاہ مورد کی طرف وہاں پر جو ساتلانی گبلوں کا اسٹا پہ انہوں نے اس کو مارا بھی تھا وہ بگڑ تھا کیونکہ یہ جب سے بھیریہ بنا ہوا ہے ہمارے بلکل اس سے قبل جو ہے کب جانور پہنچا یہاں پر اس طرح کے واقعات پہلے ہوئے یا اس بار ہوئے نہیں دو سال پہلے بھی ہوئے تھے تقریباً دو سال پہلے رادہ جوکشو گوٹ مولا ارضی بلوچ گوٹ وہاں پر بھی رونما ہوتے تقریب چالیس سے پچاس سے زیادہ انہوں نے بکریاں ان کو کٹ کے چون پی خون پیس کھایا اس کے بعد ابھی یہ تقریباً رون دوبارہ یہ رونما واقعات ہو رہے ہیں جی بالکل یہ یہاں کا موشی پالنے والا شخص تھا جس کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں لیکن اس وقت یہ واقعات شدت جو ہے شدت سے جو بڑھ رہے ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت سید مرادلی شاہ نے سندھ حکمت اس جانور کے خلاف کاروائی کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے گی لیکن اس وقت رات تک گئے تک جو ہے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہو آ رہے ہیں یہ جانور جو یہاں پر پہنچتا ہے اور موشیوں خاص طرح بھیڑ اور بکریوں کا خون چوستا ہے جس سے یہاں کے جو مال موشی پالنے والے جو لوگ ہیں وہ سخت متاثر ہو رہے ہیں ان کو سخت پریشانی کا سامنا ہے جی اچھا دو باتیں ہیں ازاد نوری یہ بتائے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وزیراعال حسین نے اس بات کا نوٹس لے لیا ہے تو کیا کسی وائر لائف ایڈریشن سے اس حوالے سے مدد لی جانے کا سوچا ہے جو مختلف وائر لائف تنظیمیں ملک بھر میں کام کر رہی ہیں کیا ان سے کسی قسم کی انفرمیشن لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے نالج میں کوئی بات ہو کہ یہ کون سا جانور ہو سکتا ہے آجی بالکل اس معاملے کی جو یہاں کے جو علاقے مکینے ان کی جو صرف آواز بنی ہیں وہ ٹونٹی فور بنی ہیں دو روز قبل یہاں کے ایک علاقے مکینے مجھے ویڈیو وارٹسپ کی دی اس طرح کی جس کے بعد میں اس معاملے پر ٹونٹی فور نے ایشو اٹھایا اس کے بعد آج سندھ حکمت بھی جاگ پڑی ہے گلشتہ روز جو ہے وائل ڈائف کی ٹیم یہاں پر پہنچی تھی لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ بینل صوبائی معاملہ یہاں سندھ کو خاص طور بلوشتان لگتا ہے بلوشتان کی جو اراز یہ وہ ہزاروں اکڑ پر مشتمل ہے لیکن دونوں صوبائی حکمت کو بینل صوبائی رابطہ کر کے اس کے بعد میں حکمت بلی بنانی ہوگی کیونکہ یہ پہاڑی جانور ہیں ایک جانور نے یہاں پر جو ہے خاص طور پر ہیرن بھی پہنچتے ہیں بگاڑ بھی ہیں اس طرح کے یہ کتے کی مشابت رکھنے والی جانور جو ہے چوپا کے برگ نام سے پیچانا جارہا ہے یہ بھی ہے اس طرح کے جانور جو پہاڑی علاقے میں امیوی طور پر یہاں پر زیادہ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے علاقے مکین پریشان ہے خاص طور پر اس معاملے پر جو کام کرنے والی تنظیم ہیں سماری تنظیم ہیں انہوں نے اس معاملے پر تحال کوئی جو ہے ایکشن نہیں لیا ہے نہیں کسی قسم کی کاروائی کی ہے جس کے باعث یہاں کے علاقے مکین کو اس پریشانی سے حل نکلے پریشان سے بچ جائیں لیکن علاقے مکین یہاں پورا گڑاب کا علاقہ جو ہزاروں اکڑ پر مشتمل ہے ارازی پر مشتمل یہاں پوری رات جاگتے ہیں دن کو دہاری مزدوری کرتے ہیں یہاں پر کراچی کا ایسا علاقہ ہے یہاں پر کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے اور ان کا گزر سفر مویشوں پر اور کھیتی باڑی پر ہے یہاں پر باغات بھی ہیں سبزیاں بھی اگائی جاتی ہے یہاں کا گزر سفر صرف اسی معاملے پر یہاں پر فیکٹریاں نہیں ہیں اور کوئی کاروبار نہیں ہے لیکن اس وقت جو ہے یہاں کے جو علاقے مکین ہیں ان کو جو پریشانی ہیں ان پراسترار جانور کے جس ہے جس کا اس وقت وزراللہ سید مراد علی شاہ نے ٹوئنٹی فور پر یہ ایشو جو ہے ہائی لائٹ ہونے کے بعد نوٹس تو لیا ہے لیکن اس معاملے پر جب ساجی جو کہ ان سے ملاقات کریں گے جہاں کے جو منتق و رکن ہیں اس کے بعد میں صندوق مت کس طرح کے اقدامات اٹھاتی ہے کیونکہ یہ معاملہ بینل صوبائی ہے دونوں حکمتوں کو مل کر اور وفا کی حکمت کو صوبائی حکمتوں کے ساتھ مل کر اس معاملے کو حل کرنا ہے کیونکہ یہ پراسترار جانور ہے قدرتی طور پر یہاں پر پہنچا ہے جس کو اس کا حل نکالنا بھی حکمت کی بس کی بات ہے لیکن علاقے مکین کو جو پریشانی ہیں اس کو ختم بھی حکمت کر سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں اگر یہ جانور رہا تو یہاں کے موشی مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے اور یہاں کے علاقے مکینوں کو ایک اور پریشانی کا آہ سامنا کرنے پڑے گا کیونکہ یہاں کا گزر سفر جو ہے وہ بھی موشی بر ہے جی ازاد نوڑی یہ بتائے گا کہ یہاں کے جو علاقہ مکین ہے جو متاثرہ شہری ہیں ان کی جانب سے اس طرح کی کوئی انفرمیشن دی گئی ہے کہ کیا یہ جو پورا سرا جانور ہے یا کیلہ شکار کرتا ہے یا کہ مزید یہ پورے جھنڈ میں شکار کرنے کے لیے آتا ہے اور مختلف جانوروں کو نشانہ بناتا ہے آجی بالکل یہ پہاڑی علاقہ ہے یہاں پر جو لوگ بستے وہ پہاڑوں پر بستے ہیں یہاں پر جو گھریں وہ بھی پہاڑوں کے آہ اعتراف میں یہ جانور جو علل صبح صبح یہاں پر پہنچتا ہے اور جانور کا خون چوسنے کے بعد میں اس کا جو نشانہ ہوتا ہے وہ بکرے کا کندہ ہوتا ہے کندے بھی فوری طور پر آہ کارتا ہے اور اس کا پورا خون چوسنے کے بعد میں وہ چلا جاتا ہے لیکن بکرے کا گوشت یا موشی کا گوشت یہ کھاتا نہیں ہے جس طرح بگڑ کھاتا ہے اس طرح یہ چونس کے بکرے کو یا کسی مویشی کو مار کے یہاں سے فرار ہو جاتا ہے یہاں علاقہ مکین ان کا جب پیچھا کرتے ہیں تو یہ جانور اتنی سپیڈ رکھتا ہے تیز سپیڈ ہے جس کے بعد ان کو پکڑنا یا ان کو مارنا ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ میں فرار ہونا ان کو بہ آسانی ہوتا ہے یہاں کے جو مویشی ہیں یہ علاقہ کے جو لوگ ہیں یہاں کے ندی ہیں نالے ہیں یہاں پر چرانے کی کوشش کرنے پاڑوں کے اندر تو مویشی جیسے جاتے ہیں تو دن میں بھی جانور اکیلے مویشی دے کر ان کو ان کا خون چوسنے کی کوشش کرتا ہے خون چوسنے کے بعد اس کو مار دیتا ہے جس کے باعث یہاں کے کئی جانور جو بڑی تضافی مر بھی چکے ہیں اور یہاں کے جو خاص طور پر ویقسن کرنا ہوتی ہے لیکسن کا عمل بھی یہاں پر شروع نہیں کیا گیا تاکہ ان جانور کو مویشیوں کو بچا جائے یہ زمدر جو محکمہ لائیو اسٹا کی ہے معاملہ محکمہ جنگلی حیات کا جنگلی حیات کی ٹیمیں یہاں پر پہنچی تھی صرف دیکھ کر علاقے مکین وں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد میں چلی گئے لیکن محکمہ لائیو اسٹا کی جانب سے ان جانور کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا گیا تاکہ ان کی ویقسن کی جائے ان کو بچا جائے یہاں کے جو علاقے مکین ہیں اپنی مدد آپ کے تحت جیب سے خرچہ کر کے ان کو ویقسن جو ہے جگاڑ کے طور پر لگاتے ہیں آرزی طور پر تاکہ بچے ان کو پتا نہیں ان کو ویقسن کون سی لگانی تاکہ جانور بچے گا لیکن جگاڑ کے طور پر اپنا جو ذہینی جو آزمائش ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور ویقسن لگاتے ہیں اور تاکہ جانور بچے لیکن اس وقت تک حکمتی سطح پر جانوروں کو بچانے یا ان کو تحفظ کرنے کا حوالی سے کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کیا نئی فیصلہ کیا گیا لیکن ابھی کہا جا رہا ہے اچھا ازار مورد یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اس طرح کے جو لوکلز ہوتے ہیں جن کو اس طرح جس طرح آپ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ان لوکلز کو اس طرح کے جانوروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا مختلف جو بھگڑ نامی آپ نے جانور کا بھی ذکر کیا تو کیا ان لوکلز کے پاس کوئی اس طرح کے ٹریپس نہیں ہے کوئی اس طرح کے جال نہیں بچھایا جا سکتے جس سے یہ پتہ لگا جا سکتے گیا اس جانور کو کابو کیا جا سکے کہ اس طرح کی کوئی کوشش کی گئی ہے ان علاقہ میں کنوں کی جانب سے جی بالکل یہ بارڈر کا علاقہ ہے جال بچھانے کا معاملہ جہاں تک ہے یہاں پر جو خاص طور جہاں مویشی پالتے ہیں یہ لوگ یا جو کانٹو کے درخت ہیں ان کے جس کو سندھی میں کا جاتا ہے لوڑا لگا کر جن دیوار آرزی بنا کر ان کو وہاں رکھا جاتا ہے لیکن یہ جو جانور ہے یہ اسی جو کانٹو سے بنی ہوئی دیوار جس کو سندھی میں لوڑا کا جاتا ہے اس کے اوپر سے جو چھلانگ بھارتے ہیں چھلانگ مارنے کے بعد اندر داخل ہوتا ہے مویشی کاٹ کو چھلانگ مار کے پھر ہی بھاگ جاتا ہے لیکن یہ جانور ہے جو نہ صرف بھاگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چھلانگ مارنے کا بھی یہ جانور چھلانگ بھاگتا ہے جس کے باعث جو علاقے مکینوں کو اس باڑے کی اس چوکی داری کرنی پڑتی ہے چوکی داری یہ جب پہنچتے ہیں تو یہ جانور فوری طور پر جانور کے جو مویشی کے کاندہی میں کاٹ آہ کاٹتا ہے کاٹنے کے بعد خون چوستا تو جانور جو مویشی ہوتا ہے مقمل طور پر خاموش ہو جاتا ہے اچانکہ کسی بکر نے یا بھیڑے بھیڑے نے جو ہے شور کرنا شروع کر دیا وہ الگ بات ہے جب مویشی کی چوکی داری اس پیڑے اتنی تیز ہے جو یہاں کے علاقے مکین اس کے خلاف کاروائی کرنے یا اس کو مارنے میں بھی ناکہ میں اس حوالے سے یہاں کے جو متعلقہ ادارے ہیں جو خاص طور پر اس پر عبور رکھتے ہیں اس پر کام کرتے ہیں ان کو کام کرنا ہوگا تاکہ یہ علاقے مکین اسپریشن سے بچیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے علاقے مکینوں کی بس کی بات نہیں ہے اس اپنے مویشی کو بچا سکیں یہ چوکی داری کر سکتے ہیں عارضی طور پر یہ عارضی معاملہ ہے مالک جو ہوتا ہے بکرے کا یا بھیڑ کا وہ نہیں چاہتا اس کا جانور مرے اس کا نقصان ہو لیکن وہ اپنے بچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اس کے باوجود جانور پر آسر ہے چوکا کبرا کی نام سے مشابت رکھتا ہے یا کتے کی ترے مشابت مشابت رکھتا ہے یہ بگڑ سے بھی خطرناک تیز جانور ہے جس کے باعث یہاں کے علاقے مکین وہ پریشان اس لیے ہیں کہ حکومت سطح پر یہاں پر اقدامت اٹھائے جائیں تاکہ ان کو پریشان سے بچا جائے جانور بچ جائیں لیکن یہاں پر یہ ہونا ناممکن ہے کہ علاقے مکین کروائی کر کے اس جانور کو ماریں یا اس کے اخلاف کروائی کریں وہ ہو نہیں رہا لیکن کوشش تو ہے ان علاقے مکینوں کی تاکہ اپنے مویشی کو بچا سکیں بڑے جو ہیں باڑے بنایا جائیں تاکہ انقدر مویشی محفوظ رہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر کیونکہ یہ پورا پہاڑی علاقہ یہاں پر کانٹوں والے جو درخت ہیں وہ مکمل طور پر کم ہیں یہاں پر باغات بھی ہوتے ہیں سبزیں بہتے ہیں دوسرے جو ہیں درخت بھی ہیں لیکن کانٹوں والے درختیں ہونے کے وجہ سے یہاں پر باڑے بنانا یا ان کو عارضی طور پر ان کے جانوروں کو ٹھکانے بنانا وہ بھی مشکل ہے ٹھیک ہے ازاد نوڑیو آپ کا بہت شکریہ آپ نے تفصیل ہمیں آگاہ کیا ہے تو اس پورسرار جانور نے شہریوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور مویشیوں کو یہ خون چوز کر اور جانور کو وہی مار کر اور فرار ہو جاتا ہے اور ازاد نوڑیو جس طرح میں بتا رہے تھے کہ اس پورسرار جانور کی جو سپیڈ ہے جو رفتار ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ علاقہ مکین اس کو پکڑنے میں تحال ناکام ہے موسیقی